ہیلو فرنز میں رویندر آپ کا اپنے چینل میں سواغت کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آم کے اچار کی ریسیپی اگر آپ میری ریسیپی کو فالو کریں گے تو آم کا اچار بڑی آسانی سے گھر پر بنا پائیں گے اور اسے لمبے سمیہ تک سٹور کر کے رکھ بھی پائیں گے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو پریس کر دیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم چار کلو آم کا اچار بنائیں گے اس کے حساب سے ہم میجرمنٹ بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم چار کلو آم لے کر انہیں دھو لیں گے اور کپڑے سے پوچھ کر سکھا لیں گے اور اوبر نائٹ کے لیے سے سکھنے دیں گے پھر دوسرے دن آموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس پرکار کٹ لیں گے اور ان کی گھٹلیاں نکال دیں گے یاد رہیں ہمارے ہاتھ اور ہمارے برطن سب سوکھے ہونے چاہیے گھٹلیاں الگ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آم بچیں گے وہ ساڑھے تین کلو بچیں گے کیونکہ آدھا کلو تقریباً گھٹلیاں نکل جائیں گی تو اب ہم ساڑھے تین کلو کے حساب سے مسالے بنائیں گے سب سے پہلے ہلدی دو سو گرام لال میرچ اسسی گرام سونف دو سو گرام میتھی دو سو گرام ٹیلی سر سو پچاس گرام کلونجی پچاس گرام سات سو گرام نمک پھر ان مسالوں کو سابوت ہی ملا لیں گے میرے پاس برطن چھوٹے تھے اور آموں کے اوپر ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں گے پھر ان کے اوپر مسالے ڈالیں گے اور اچھے سے ملا لیں گے پھر انہیں ایک کنٹینر میں ڈال لیں گے باقی بچے ہوئے آموں کو بھی ہم اسی پرکار تیل اور مسالوں میں ملا لیں گے موسیقی 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 اب کنٹینر میں تھوڑا سا مسالہ ڈال دیں گے اور ان کے اوپر آموں کی ایک پرت کو بچھا دیں گے باقی بچے ہوئے آم اور مسالے مکس کر لیں گے موسیقی اور پھر اسے دوسرے کنٹینر میں ڈال دیں گے کیونکہ پہلا کنٹینر بھر چکا تھا موسیقی دونوں کنٹینر میں بچے ہو مسالوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اور اوپر سے مل مل کا کپڑا بان دیں گے دس دن انہیں اچھی طرح دھوپ دکھائیں گے دس دن اچھی طرح دھوپ دکھانے کے بعد ہمارا چار تیار ہو گیا ہے ایک مہینے بعد آم کا اچار پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے پھر ہم ایک چھوٹے سے کنٹینر میں الگ سے نکال کر رکھ لیں گے اس سے سرب کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی ہے نا آم کا اچار بنانا کتنا آسان تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی جرور بتائیں اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں